موسیقی السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سارے لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج جناب میں موجود ہوں ڈڈیال آزاد کشمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے ایک فیمس یوٹیوبر اور بڑے کامیاب یوٹیوبر ادریس آزم صاحب آپ ایسے زیادہ تر لوگ ان کو جانتے ہوں گے جو فیس بک یا یوٹیوب یوز کرتے ہیں یہ کافی مشہور ہیں ان کی کافی ویڈیوز جویں وائرل ہوئی ہیں تو انہوں نے آج میری ریکویسٹ پہ جناب ہمیں وقت دیا میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کولیبریشن ویڈیو بنائی ہے اور میری یہ ہیلپ کر رہے ہیں میرے چینل کی پروموشن کے لیے ابھی ہم جناب موجود ہیں ایک دربار ہے یہاں پر کافی خوبصورت جگہ اس دربار کا نام اینکر دربار ڈیم کے یہ اندر واقع ہے اس لیے پانی کی سطح اب نیچے ہے تو اس لیے ہم یہاں پر آسکیں پڑے خوبصورت نظار ہے آپ کو میں جناب دکھاتا ہوں یہ نظارہ دیکھ لیں آپ ادریس آزم صاحب کے ہمراہ اس وقت ہم گھوم رہے ہیں اینکر دربار پانی میں دربار یہ پوری اور اس کے چار اطراف جو پانی ہوتا ہے اور تھوڑی سی جگہ جو ہوتی ہے وہ دربار ہے اوپر اور باقی جو جگہ ہیں وہ ساری پانی کے اندر ہوتی ہے ماشاءاللہ اس لیے خوبصورت لگتی ہے یہ جگہ اچھا یہاں پر جو شام کا منظر ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہوتا ہوگا میرا خیال ہے دن کی نسبت دن میں بھی ٹھیک ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے ٹھیک ہے موسم میں زیادہ ہوتا ہے سردیوں میں اور زیادہ مزا آتا ہے تو گرمیوں میں زیادہ ہے پھر دن کو تو نہیں نکلا جاتا لیکن شام کو جب آتے ہیں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے تو آواز ٹھنڈی ٹھنڈی اچھا آپ یہ اس پانی میں نہاتے بھی ہیں تیرنا آتا ہے آپ کو نہیں نہیں تیرنا نہیں آتا بالکل نہیں آتا اگر اچھا جی دریس بھائی کو اصل میں تیرنا نہیں آتا اگر تیرنا آتا ہوتا تو ضرور ہم وہاں پا بھی پارٹنرشپ کرتے ضرور ہم ریس لگاتے لیکن کبھی اس طرح کی اتفاق نہیں ہوا کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوگا ایک دو مرتبہ جب پہلے پہلے آیا تھا سلاب وغیرہ آتا تھا لکڑیاں پرکنے کے لیے جب جاتے تھے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بیچانس ہی ڈوبنے لگا تھا اچھا اس کے بعد میں پھر کبھی نہیں آئی ویسے تو آئے روز ہم پڑھتے ہیں فیس بک کوئی نیوز پہ بھی کہ یہاں پر کوئی بندہ فوٹو کھینچتے ہوئے ڈوب گیا ہے کوئی تیرتے ہوئے ڈوب گیا ہے خیر چلے اگر تیرنا نہیں بندے کا ہوتا تو بندے کو ایسی ٹرائی بھی نہیں کرنی چاہیے خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کے کے بوئیز کے نام سے یہ بھی فیس بک پر رہے ہیں اور کافی اچھے ہمارے دوست ہیں یہ پیچھے جناب ہمارے ساتھ موجود ہے راشد صاحب انہوں نے بھی نیا نیا بھی یوٹیوب چینل بنایا ہے پہلے آتے رہے ہیں یہ ادریس بھائی کے ساتھ آپ کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں راشد بھائی کے ساتھ ہوتے لیکن انہوں نے ابھی اپنا چینل بنایا ہے اس کی بھی ویڈیو زیرا آپ دیکھیں اور آپ لوگوں کی جو محبت ہے اس کو جناب ضرور ظاہر کریں اچھے برے جو بھی کمنٹس ہیں ضرور آپ لکھیں آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں بری لگتی ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے ابھی چونکہ راستہ تھوڑا مشکل ہے اس لیے کیمرے کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ ڈیم ہے ساتھ تو میں نے چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بندہ ڈیم میں جا کر گرے اللہ نہ کرے تو اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا جیسے آپ نے میری پہلی ویڈیوز میں مجھے اپریشیئیٹ کیا ہے دیکھ کر شیئر کر کے کمنٹس کر کے لائک کر کے ایسے ہی مجھے امید ہے کہ ادریس بھائی کے ساتھ جو یہ میری ویڈیو ہے آپ اس کو بھی پسند کریں گے اس کو بھی لائک کریں گے اس کو بھی شیئر کریں گے اب ادریس بھائی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ سے فائنل دو تین الفاظ کہیں اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے جی بہت مربانی تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہم آئے ہیں ہمارے ادھر کشمیر کشمیر آپ کا ہی بھی علاقہ ہے تو ہمارے ڈڈیال میں تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ جو آپ کی زندگی ہے یوٹیوب والی شروع ہونے والی ہے اس کے لئے آپ کو بیسٹ ویشیز میرے جو فالورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہیں کہ ان کو آپ نے لازمی لازمی ایک لازمی ہوتا ہے ایک لازمی لازمی ہوتا ہے وہ آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو آپ کو ان کے چینل پر بھی نظر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ ادریس بھائی اور آپ کی محبت کا بھی بہت شکریہ ایک نئی جگہ اور نئی ویلوگ کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ